لاہوریوں کے روٹی سولہ جبکہ نان بیس روپے کا ملنے لگا ہے تاہم ابھی بے شمار علاقوں میں نان اور روٹی مہنگی بیچ جا رہی ہیں سستی روٹی ملنے پر شہر خوش جبکہ تنور مالکان حکومت سے نلہ ہیں اور حکومت سے آٹا سبسٹیڈائز ٹریٹ پر فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے رپورٹ کریں گی امران اکبر پانچ روز سے لاہور میں سستے نان روٹی کا شور ہے حکومت کی جانب سے کیے جانے والے کریک ٹاؤن کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ شہر کے بیشتر علاقوں میں روٹی سولہ جبکہ نان بیس روپے کا مل رہا ہے انارکلی شالامار مزنگ سمنباد اکبار ٹاؤن رائیونڈ چوہ ٹاؤن اچرا اور دیگر علاقوں میں نان روٹی سستی دستیاب ہے شہر کے پوش علاقوں میں دیگر کئی ایریاس میں نان اور روٹی بھی مہنگی بیچی جا رہی ہے سستی نان روٹی ملنے پر شہری خوش جبکہ تنور مالکان حکومت سے نالا ہیں یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے سولہ روپے کی روٹی کر دی ہے بیس روپے کی نان کر دیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے گریب عوام کے لیے یہ سہولتی ہے میں اس اقدام کو سب سے پہلے تو اپریشیٹ کروں گا بی بی مریم صاحبہ نے اچھا اقدام کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے میں ان سے ایک ریکویسٹ بھی کروں گا وہ اس کو انشور بھی کروائیں تاکہ یہ ہر آدمی کے لیے یسر بھی ہو سکے انہیں ہمیں کوئی ٹائم نہیں دی گا رات گزرے وہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا یہ تو ہم پر ظلم ہیں ایسے تو ہم گزارہ نہیں کر سکتے نہ ہم بیچ سکتے ہیں بہت زیادہ مشکلات ہیں یہ بارہ ہزار کی فین کی بوری ہے خرچے وغیرہ نہیں نکل دیں ہم نے ادھر سے گیس کا بل نکالنا ہے یہ مزدوروں کے دیاری وغیرہ نکالنا ہے یہ تو گورنمنٹ سلسل ہمارے ساتھ زیادتی کاری وزیر خوراک پنجاب لال یاسن کہتے ہیں کہ ناروٹی کی قیمت کا نوٹیفکیشن بقاعدہ فارمولا تے کر کے جاری کیا گیا اکہ دکہ کے علاوہ ہر جگہ ناروٹی سستے میں رہے ہیں نوٹیفائی ہو چکا ہے یہ اس طرح تھوڑی ہے کہ ہم نے سن سوچا اور اس کو سوڑا روپے کر دیا اس میں بقاعدہ اس میں برکی ہوئی ہے اس میں جو ناروٹی نان لگانے ایک طرف زلین تظامیہ حکومتی قدامات پر عمل درامت کروا رہی ہے تو دوسری جانب تنون مالکان اسے جبر کرا دے رہے ہیں کیمروین احسن ساتھی رپورٹرز عبدالقادر مدنی سامیہ سعید کے ہمراہ مرانک پر لہو نیوز